بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کا سوال ہے تو بھائی پوچھتے ہیں کہ کبوتر کے آنکھ کے دل کے حوالے سے کچھ بتا دو تو یہ کس طرح زوم کرنا چاہیے اور کتنا زوم کرنا چاہیے اس کے اندر کیا خصوصیت ہوتی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سے سارا کوئی شیئر کریں گے امید کرتا ہوں میری ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئے گی تو اگر ویڈیو پسند آئے تو زور لائک کرنا تو ماشاءاللہ جس کبوتر کا ہاتھ میں میں نے لیا وہ یہ میرے گھر کا خود تیار کیا گیا کبوتر ہے ٹھیک ہے تو میں تو اسے ٹیڈی کہتا ہوں باقی آپ بھائیوں کی رائے جو ہو وہ دے سکتا ہے تو ماشاءاللہ پہلے آپ اس کے پر گندے کا شوق کر لو تو یہ میرے گھر کا بھی بالکل دسویں کلی پوری کر رہا ہے پتھا تو یہ نر کبوتر ہے تو اندر بگل بھی صاف کر رہا ہے تو امید کرتا ہوں یہ کبوتر بھی آپ کو شوق پسند آئے گا تو یہ آپ کو آنکھ کے حوالے سے جو بتانا تھا تو بلال بھائی جو میرے انفرمیشن اس تل کے حوالے سے ہے جو میرا علم ہے وہ چیز آپ سے شیئر کروں گا اور جو یہ کالا تل ہے کبوتر کا اکثر بھائیوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ کبوتر جب بھی کوئی شوقین کبوتر ہاتھ میں لیتا ہے تو سب سے پہلا اس ٹیپ اس کا یہ ہی ہوتا ہے کبوتر کو ہاتھ میں لینے کے بعد وہ کبوتر کی آنکھ کی طرف دیکھتا ہے تو جو کبوتر کی آنکھ میں یہ تل ہوتا ہے یہ بہت کچھ بتاتا ہے ہمیں اس کا پرواز سے بہت تعلق ہے ٹھیک ہے تو اس تل کا بہت کردار ہے کبوتر کی پرواز سے تو جس کبوتر کا یہ کالا تل چونچ کی طرف جھکتا ہوا ہو یعنی کہ بلکل چونچ کی طرف جھکتا ہوا ہو تو آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہو کہ اس کبوتر کا تل جو ہے چونچ کی طرف ہے اگر آپ دھوپ میں اس تل کو دیکھو تو یہ بلکل باریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کبوتر کا تل بہت زیادہ باریک ہوتا ہے اور ساتھ اس کے جو فسٹ رنگ ہوتا ہے اگر آپ کو اس کا رنگ کلیئر ہو سکے کیونکہ اس کا وائٹ رنگ ہے اور رنگ بھی مکمل ہے لیکن شاید کیمرے میں کلیئر ہو جائے تو یہ رنگ بھی ساتھ ساتھ اس کے زوم کرتا ہوا نیچے کو جائے ٹھیک ہے جس ظاہر سی بات ہے جب تل کبوتر کا پھیلے گا تو رنگ بڑا ہوگا جب تل بلکل چھوٹا ہوگا تو وہ رنگ بھی چھوٹا ہونا چاہیے تو جو کبوتر کا تل زوم کرتا ہے اور بہت باریک ہوتا ہے وہ کبوتر آسمان کی کافی حد تک گہرائیوں میں اڑتا ہے ٹھیک ہے کافی حد کی گہرائی کرتا ہے اور جو کبوتر آسمان کی گہرائی میں اڑے گا جتنی گہرائی کرے گا وہ کبوتر گھر کا اتنا ہی پکا مضبوط کبوتر ہوگا وہ اتنی آسانی سے زائع نہیں ہوگا جس کبوتر کے یہ تل میں زوم ان زوم آؤٹ کی صلحیت ہو اور باریک ہوتا ہو تو اب میں آپ کو ایک بڑے تل یعنی جس طرح یہ کالا نور ہے ٹھیک ہے اب جس کبوتر کا یہ زوم ان زوم آؤٹ نہیں کرتا اور بڑے سائز میں ہوتا ہے وہ کبوتر آسمان کی زیادہ گہرائی نہیں کرتا تو جب کبوتر کو یعنی ہم کوئی ہیوی ڈوز دیتے ہیں نسخہ وغیرہ یعنی کہ جس طرح اس سے زبرستی پرواز لی جاتی ہے جب ہم اس سے پرواز لینے کوشش کرتے ہیں تو وہ کبوتر گھر نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ کبوتر آسمان کی گہرائی جو نہیں زیادہ کرتا تو وہ جب اس سے یعنی زبرستی پرواز لینے کوشش کی جاتی ہے تو وہ کبوتر آسمان کی جب زیادہ ہائٹ لے لیتا ہے تو وہ کبوتر گھر نہیں آتا تو اسی لیے زیادہ شوقین حضرات جو ہیں میں اپنی بات کروں کہ یعنی کہ باریک تل کو زیادہ پسند کرتا ہوں میں ٹھیک ہے تو یہ بہتر رہے گا تو اسی طرح بہت سے بھائی ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ کبوتر کا جو تل ہے یہ بالکل باریک ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے ہائی فلایر میں زیادہ تر اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے تو میں بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جس طرح اب آپ کو میں نے باریک تل بتا دیا اور چوڑے تل یعنی پھیلنے والا جو تل ہے یہ بتا دیا تو اس میں ایک آپ کو میں آج ٹپ دے رہا ہوں اب آپ اس جو کالے تل کو اب میں کبوتر کو چھاؤں ملے کے بیٹھا ہوں تو اس کے آپ کو چمک محسوس نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جو کالا تل ہے اس میں آپ کو زیادہ چمک محسوس ہونی چاہیے کبوتر کے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ بنے رو تو ماشاءاللہ دوستوں میں نے کبوتر چینج کر لیا تاکہ آپ کو جو تل کے حوالے سے بتا رہا ہوں کوئی اکثر نئے شوقین ہوتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کون سے تل کی بات ہو رہی ہے تو یہ بالکل باریک جو تل ہے اس کے ساتھ فرسٹرنگ ہے آپ کو کلیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی کالے تل کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے تھے تو اس کالے تل کو صرف ہونی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کالے تل کا یعنی سائز کس شیپ میں ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی شیپ بھی ہوتی ہے ایک تو اس کے زوم ان زوم آؤٹ کی صلحیہ تو مسلسل یعنی کبوتر کی آنکھ جو ہے وہ حرکت میں رہے ٹھیک ہے تل باریک اور بڑا ہوتا رہے تو جب دھوپ میں کرو گے تو بہت زیادہ باریک ہو جائے گا اور جب چھاؤں میں کرو گے تو یہ پھیلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا یہ سرکل ہے یعنی کہ جو فرسٹ رنگ ہے جو فرسٹ رنگ ہے یہ بھی ساتھ ساتھ یعنی کہ اس کے زوم ان زوم آؤٹ ہوتا ہو ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں آپ دیکھو یہ جس طرح کالا نور ہے تو ایسے ہوتا ہے اکثر کہ ہم کبوتر کی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو یہ کالا تل جو ہے اس کا یہ بالکل ہمیں ایسا لگے کہ اندر کی طرف گہرا ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا کلر جو ہے اس طرح کا شائن ہو کلر اس کا اس طرح کا شائن ہونا چاہیے اس کالے تل کا کہ جس قدر آپ اسے مسلسل غور سے دیکھو گے تو اس قدر یہ آپ کو اندر کی طرف ہوتا ہوا نظر آئے یعنی تل آپ کو اندر کی طرف ابھی جس طرح ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو اس تل کے اندر آپ کو آر پار گہرائی مطلب ہوتی ہوئے نظر آئے جیسے ہم کسی چیز کو زوم ان کرتے ہیں جب ہم اسے زوم آؤٹ کرتے ہیں یعنی کہ زوم واپس کرتے ہیں تو وہ چیز یعنی جس طرح میں آپ کو بھی کیمرے میں کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ میں زوم ان کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب اسی طرح زوم آؤٹ ہونا چاہیے اس کے کالے تل میں آپ کو زوم آؤٹ ہوتا ہوا دیکھیں تو وہ کبوتر بہت شاندار کبوتر ہوتا ہے نیاب کبوتر ہوتا ہے تو ایسے کبوتر اگر آپ آنکھوں میں مطلب سیلیکٹ کرو گے پیرنگ میں ڈالو گے یا دورانے پرواز آپ ان کبوتروں سے پرواز لینا چاہو گے تو یہ کبوتر آپ کو کسی چیز کی یعنی کہ کمی نہیں محسوس کرائے گا تو آنکھ میں جو کالٹیز تھی تو انشاءاللہ آنکھ کی زمین کے حوالے سے بلال بھائی آپ نے پوچھا دا تو آنکھ کی زمین کے حوالے سے بھی میں آپ کو ویڈیو دوں گا جو میں نے آج آپ کو تل کے حوالے سے بتایا کہ اگر آپ نے اپنے شوق کے لئے کوئی کبوتر بھی اضافہ کرنا ہے شوق میں تو آپ نے باریک تل والا کبوتری سیلیکٹ کرنا ہے بڑے تل والا سیلیکٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو ضرور آپ بھائیوں کو فائدہ پہنچائے گی تو اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے بھائی ویپ کو اجازت دو تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ